بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ جو آپ کو پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرے نا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے یہ ولی میری ویڈیو ضرور دکھا نہیں ہے اس کو ویڈیو سینڈ کریں اس کو ٹیک کریں شیئر کریں جس طرح مرضی کریں لیکن دکھائیں ضرور ایک پر کیونکہ آپ کو اپنے اوپر فخر اور اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا چاہیے کہ آپ دنیا کی بائیسویں لارجر اکانومی میں ہے اس وقت اور آپ کا جی ڈی بی بے شک پنتالیش اسویں نمبر پر ہے بائیس کروڑ کا اٹومک ملک ہے زخائر سے برپور ماشاء اللہ دنیا کا ایک محفوظ ملک ہے آپ دیکھیں چین کے حالت کے وہاں تین بچوں کی پالیسی اب شروع ہو رہی ہے کیونکہ وہاں نوجوان ختم ہوتے جا رہے ہیں بزرگوں کو سنبھالنے والے ملک کو چلانے والے آئندہ نسلوں کے مسائل بہت بڑے ہیں اور یہ یورپ میں دنیا بھر میں پاکستان میں ساٹھ فیصد نوجوان ہیں اب میں آپ کو پاکستان کی صرف ایک مہینے کی خوشکبریاں سناتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور اچھا یہ چیزیں آپ کو گو گوگل پر یا انڈیپینڈنٹ اداروں سے بھی مل جائیں گی وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن ان اداروں کی آپ نے ریسرچ نہیں کرنی کہ جو پاکستان کی فگریں دیتے ہیں اور جو بعد میں ساری غلط ہوتے ہیں ہندوستان کی پوزیٹی دیتے ہیں ساری غلط نکلیں پہلی ریکوڈک کیس پاکستان جیتا چھے عرب کا جرمانہ بچایا اور یہ پشلی حکومتوں کا چونہ لگا کر جا رہے تھیں یہ وہ ہے اسے لائٹ نہ لیجئے گا کیونکہ یہ آئی ای ایم ایف کے ٹوٹل کرزے جتنی رقم ہے جو تقریباً چھے عرب آپ کو پتا ہے جس پر ہمارا پتھا پورا بیٹ سکتا تھا جسے پورے اسے سیلیبریٹ کرے ہیں ہم اور یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی جو برامدات ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح میں یہاں سٹیلیا کے سٹوروں میں پاکستان کے تولیے ہر چیز پہنٹی جا رہی ہے سی پیک مکمل فنکشنیت حالت میں منصوبے مکمل ہو چکے ہیں کچھ پر ابھی کام جاری ہے لیکن بارہ عرب ڈالر سے آپ کی ش ماشاءاللہ کل کوئٹا کا عمران خان نے دورہ کیا عربوں کے پیکج وہاں اس بلوچ عوام کو بھی دیئے جن کے ماضی میں آپ کو پتا ہے بڑی استحصالی رہی ان کا جو ہے بھرپور اب خیال لکھا جا رہا ہے بلکچ اس طرح سیال کورٹ میں ایک تجارتی ہب ہے اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بلوچستان میں کوئٹا بھی اور یہ گوادر کا جو ہے یہ بھی اب اسی راہ پر گامزن آپ کو نظر آئے گا سٹاک مارکٹ نے 73 سالہ ریکارڈ توڑا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے ہمیش گرین یورو بانڈ جاری کی ہے یہ گرین یورو بانڈ جو واپٹا کی طرف سے لندن سٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے جاری ہوئے اور یہ بانڈ جو ہے یہ دیامر باشا اور محمد ڈیم میں جو انویسمنٹ ہے اس کے لیے اور یہ پہلی دفعہ جاری ہوئے اور وزارت خزانہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ باشا ڈیم اور دیامر جو ہے یہ ملک کے مستقبل کے لیے بڑے ضروری ہیں اور واپٹا نے پہلی دفعہ پچاس کروڑ کے ڈالر کے جو گرین یورو بانڈ ہے یہ عالمی مارک اور عوام کا اعتماد آپ دیکھیں کہ یہ پچاس کروڑ کے بانڈ جو ہے یہ پاکستان کو تین ارب ڈالر کی بولی محصول ہوئی ہے پچاس کروڑ لگائیں اور تین ارب ملے ہیں یہ آپ اعتماد دیکھیں اور یہ بانڈ دس سال کے لیے جاری ہے اس سے جو رقم ملے گی انشاءاللہ اس سے جو ڈیم ہے دونوں دیامر اور باشا اور محمد انویسمنٹ ہوگی انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے سہرابی ہوگی اچھا بڑا شور تھا دنیا کی محولیاتی فورم میں پاکستان کو نہیں بلا آیا گیا جی اب پاکستان کی صدارت مل گئی ہے آپ کو یاد ہو کہا جاتا ہے جی برازیل کو بلا لیا مصر کو بلا لیا فران کو بلا لیا پاکستان کو نہیں بلایا بڑا شور مچا اب اس کی صدارت جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کو دے دی گئی ہے یہ دنیا کا اطراف ہے حصل میں کہ آپ کی جو محولیاتی آلودگی جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے جو بلینٹری اور جو دیگر منصوبے ہیں وہ دنیا مان رہی ہے اب ہمارے کچھ خاص دوست نہ مانے تو ان کی مرضی اچھا اس کے بعد اگلی خبرہ دیکھیں کہ پاکستان ایشیا کی تیز ترین مارکٹ بن گیا ہے اب ان دوستوں کو جنہیں شاید سمجھ نہیں آتی کہ یہ سٹاک مارکٹ بڑھنے سے کیا فائدہ ملک ہوتا ہے پھر تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں زیادہ نہیں جب سٹاک ایکسچینج میں جب گراوٹ آتی ہے گرتی ہے یا تیزی آتی ہے تو اسے ایک عام شہری کو بلواستہ یا بلاواستہ دونوں صورتوں میں متاثر ہوتا ہے وہ سو انڈکس اگر پوائنٹ کراس کرے جب بھی آپ کو لگے نا آج سو انڈکس کراس ہوگا تو آپ فورا سمجھنے کے ایک سے ڈیرڈ عرب تک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے مارکٹ میں تیزی آنے کا مطلب ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول جس کی وجہ سے روزگار پیدا ہوتے ہیں غربت میں کمی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جن کمپنیوں کو فائدہ ہو رہتا ہے وہ ٹیکس بھی حکومت کو زیادہ دیتی ہیں ٹیکس کلیکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے حکومت فائدہ دیتی ہے اسی لئے جب بھی ایک سٹاک ایکسچینج میں اضافہ کی خبر سنیں خوش ہو جائیں فوراں اور اس وقت ماشاءاللہ ایشیا میں آپ ٹاپ میں ہیں ملکی موشی آلت بہتر ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے اب دیکھیں پاکستان کے لئے بغت کرنے والوں کو چھوڑ دیں اب آپ ایک اور خبر ان کے لئے سناتا ہوں پاکستان نے جو کووڈ کی ویکسین تیار کی ہے ذرا وہ تانے یاد رکھیں کہ جسوی نہیں بنا سکتے ہر چیز ہم مانگتے ہیں ہمارا سب سے بڑا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ویکسین کا مسئلہ ہے جسنڈا جس کے بارے میں نیوزیلنڈ کی پرائی منیسٹر اس کے ساتھ عمران خان کو بڑا کمپیریزن کیا رہا تھا کہ وہ دیکھیں جی چھوٹا سا ملک تھا یہ تھا وہاں پر ایک لاکھ اکانوے ہزار لوگوں کو ویکسین لگی ابھی تک حالانکہ چھوٹا سا ملک ہے مینج ہو سکتے ہیں اسٹریلیا میں بھی یہ حالت ہے ہمیں کوئی نہیں لگی ابھی تک دوسری طرح پاکستان کی جو حکومت ہے سولہ لاکھ لوگوں کو لگا چکی ہے ماشاءاللہ اور وہ بھی اپنی ویکسین بہترین جا رہی ہے اب دیکھیں کہ دنیا میں آٹھ فیصد جو ویکسین ہے وہ انہیں توفہ ملایا یا مدد کی باقی ساری حکومت نے اپنے خرید دی یہ خود یہ اپنی لگائی ہے اگلی خبر چھتیس جے ایف تھنڈر تیارے فروخت دونے کا معاہدہ ہوا ہے اور ایک تیارے کی جو قیمت ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ امریکی ڈالر ہے اب چھتیس کتنے کے ہوئے پانچ ہزار چار سو کروڑ روپے کے جہاز ہیں اور یہ ذریعہ مبادلہ آپ کے پاس یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے تھے سوئی نہیں بنا سکتے پی آئی اے کے منجمند حساسے دس سال کے بعد دوبارہ بہال ہوئے ماضی کی حکومتوں کی میربانیاں تھی کہ دنیا بر میں اپنی ائر لائن کے جو کاؤنٹ سے وہ بھی بند کروا دی تھے وہ پیسے بھی نہیں لے کے جانے دیتے اب ما شاء اللہ وہ سارے واپس آ رہے پاکستان نے بائیس ارب ڈالر کا کرزہ سود سمیت واپس کیا ہے کرزہ لینے پر آپ کو پتا ہے ماضی میں میشہ تنقید ہوئی لیکن تاریخ میں سود کے ساتھ کرزہ واپس کرنا اور جان چڑھانی اللہ کا شکر ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک ارب ڈالر پلس اچھا یہاں تھوڑی سی میں تفصیل بتاؤں گا لوگ دوست پوچھتے ہیں بہار بھائی اس کا مطلب کیا یار کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ وزیراعظم بھی لگے رہتے ہیں حکومتی وزراء بھی لگے رہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بنیادی طور پر ملک کی ٹوٹل جو آمدن ہے آپ کا جتنا ٹوٹل پیسہ آپ نے کمایا اور جو ٹوٹل خرچہ آپ کرتے ہیں اس کے درمیان فرق ہے اگر یہ جمع میں ہے تو آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور اگر خرچ کام ہے تو پھر اسے آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کہتے ہیں اگر یہ فرق نفی میں ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کام ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ اسے خسارہ کہتے ہیں اس آمدنی میں آپ کی جو برامداد جو باہر جاتی ہیں انویسمنٹ ہے بینون ملت سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اور جو ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں یہ سارے شامل ہیں جبکہ جو خرچہ ہے اس میں آپ جو باہر چیزیں اپورٹ کرتے ہیں کرزوں کی دائیگیاں کرتے ہیں اور حکومت کے خراجات اب آپ کو یاد رکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے گھر کا ایک بجٹ بناتے ہیں گھر کا خرچہ بیٹھ کے بناتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے اب حکومت کا جو خرچہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مہینے کا حکومت کا خرچہ کتنا ہے وہ ہے دو ارب ڈالر مہینہ اس میں ساری حکومت کی تنخوائیں خرچے یہ سب کچھ اس میں شامل ہے اب اس ملک میں آپ کو پتہ ہے آمدنی کے رستے تقریباً ماضی میں بند ہو چکے تھے اس لئے مہانہ دو ارب ڈالر یعنی سال کے چوبیس ارب ڈالر صرف خرچہ آپ کو چلانے کے لئے کہاں سے لینے نا صاحب نے اسی لئے یہ ہمیشہ منفی میرا تو ہمارے جہاز ہمارے ائرپورٹ وہ ہمارے سارے گروی رکھوا کہ انہوں نے مال بنایا اور اپنی یاشیوں کے لئے خرچے کے لئے پلاسٹک سرجریان جہاز چلتے رہے پٹرول پر حکومتی خرچے لمبے لمبے ہلی کٹروں میں ناشتے جانا یہ سب کچھ یہاں سے ہوتا تھا اب یہ سب کچھ بند کی ہے اس حکومت نے جو بار بار کہتے ہیں ہم خرچے کم کریں یہ خرچے کم کرنے کا ثبوت ہے آپ کا کہ آپ کی آمدنی بھی بڑی ہے اور آپ کے خرچے بھی کم ہوئے اچھا دوسرا دیکھیں کہ پاکستان کو جو ذرہ مبادلہ ہے وہ 26 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے سٹیٹ بینک کے پاس یہ بہت بڑی ہے اس رقم موجود ہے آپ کے پاس پہلے ہو خالی تھے آپ 98 لاکھ آور سیز پاکستانیوں کی بھیجی رقمیں روشن اکاؤنٹ سے باہر سے یہ جو بانڈ خریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں پاکستانی نوجوان جس کی میں بات کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے پاکستان سے ڈالر لا رہے ہیں پاکستان کے لیے بہت زبدیس چیز اگلی بات سنیں دیکھیں احساس اور کفالت لنگر خانے ہے صحت کارڈ ہے بیت المال فنڈ ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ میں اس کو سب سے امپورٹنٹ غربہ کے لیے پیکج سمجھتا ہوں کوئی بھوکا نہ سوئے سب سے اہم بات سب سے اہم پروگرام چین نے دیکھیں اپنی غربہ ختم کی ہے کہ وہاں پر آپ غریب نہیں ہیں تو غربت کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کے پاس پیٹ برکا کھانا جسے نہ ملے روٹی نہ ملے باقی ایکانومی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا پروگریسوں نے لیکن یہ خاص طبقہ ہے جو ہمارے ملک کا نچلا طبقہ گراس روٹ لیول پر انہیں جب فائدہ ملے گا تو پھر ان کو فائدہ ہے اب دیکھیں نوجوان کئی ایسے سارے دن حکومت تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جب احساس پروگرام سنیں بارہ ہزار روپے کا چیک ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ڈھونٹے ہیں اور ہونا بھی چاہیے وہ آپ کسی ایک پارٹی کے نہیں یہ پورے پاکستان کا حق ہے زبردست پروگرام اور میں اس کا بڑا زبردست نمائی دیوں ہر زلے میں اس وقت دس سے پندرہ ارب روپے کے ترقیاتی پیکجز شروع ہو چکے ہیں چار ایکنومک زون بن چکے ہیں ہر صوبے میں بہت بڑی اچیفمنٹ ہے آپ اس کو ذرہ غور سے سنیں یہ ایکنومک زون ترقی کریں گے پھر پاکستان آگے بڑھ گا لوٹی دولت پر بڑا شور تھا جی ڈالر آئیں گے موہ پہ ماریں گے اب آپ یہ تصویر دیکھیں وصولیاں ہوئی ہیں میاں صاحب سے ہوئی ہیں زرداری صاحب سے ہوئی ہیں یوسورت اگلانی سے لے کر تمام چھوٹے چھوٹے جو چور تھے ان سے بھی ہوئی ہیں فرق دیکھیں کہ ماضی میں نواز حکومت نے صرف دو اشاریہ چھے ارب کی جو سرکاری زمینیں تھی قبضہ چلو آئے گا عمران خان نے ایک سو بانوے ارب کی زمینیں چلو آ لی کیش ریکووری ان کی عمران خان کی دو اشاریہ تین پانچ جبکہ نون لی نے صرف تر تالیس کروڑ روپی اور وہ ابھی دس سالوں میں اب انڈریکٹ جو ریکووری تھی وہ چھبیس ارب روپیہ پی ٹی آئی نے کیا اور نون لی نے زیرو اب ترقی کے اعتبار سے بھی پاکستان کے نمبر اوپر بڑھ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا فورن پالیسی پر جو ہم فلسطین کا جو ہم نے موقف لیا دنیا بھر میں اپنی خود مختاری شو کی یہ مقدمہ لڑا اس کی مثال تاریخ میں جائے گی آپ میری بات یاد رکھیں کیونکہ میں جانتا ہوں میرے پرگرام پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فلسطینی سے کیسے دیکھتے ہیں جن کے لئے کیا گیا اور اس کی قیمت بھی پاکستان کو ادا کر نہیں پڑے گی یہ بھی آپ یاد رکھیے گا چھوٹی چھوٹی قسطیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں دنی محاظ پر ابھی آپ کے ساتھ کھڑے اور انوالوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے لیکن یہ معراستہ بہت مشکل ہے بڑی بڑی درونی ساتشیں ہوں گی آپ یاد رکھیے گا میڈیا نے کہا آپ دیکھ لیں ایک بھی آپ کو یہ مصبت رپورٹنگ کی خبریں ملیں گی نہیں ملیں گی بلکہ خیر اب تو شکیلو ریمان صاحب نے کہہ دیا جی کہ پچھلی دفعہ جب جنرل زیل الاسلام کے خلاف انہوں نے گندگی پھلائی اس وقت دس عرب کو انہوں نے نقصان ہوا تھا اب وہ برداشت نہیں کریں گی اسی لئے انہوں نے امیر صاحب کو بھی لمبی چھٹی دی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں جو مایوسیاں پھلاتے ہیں ان لوگوں کا ٹھہرے ملانا چاہیے اب دیکھیں میڈیا کا ڈیویلپمنٹ بل آ رہا ہے اب سب سیدھے ہو جائیں گے یہ یوٹیوبر بھی فیس بک کو ساری دنے سیدھی ہو جائیں گے اب دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آئیں گی اس پر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ میڈیا کے مطلق ڈیویلپمنٹ پلان گورنمنٹ کیا کرنے چاہا رہی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں خوش خبریاں سیلیبریٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں شیئر کیا کر اچھی چیزوں کو صرف اللہ حافظ